عورت کی عصمت عزت اور ناموس کی حفاظت کے حوالے سے جامع تعلیمات صرف اسلام نے دی ہیں اگر انسانی تاریخ کو قبل از اسلام دیکھا جائے تو یہ دعویٰ اپنی حقیقتوں کے ساتھ ثابت ہوتا نظر آتا ہے کہ پتھر کے زمانے کی تہذیبیں ہوں یا موجودہ دور کے خوشنما دعوی عورت پہلے بھی سرے بازار بکتی تھی اور آج بھی ایک جنسی تسکین کا آئٹم اور تفریح و لطف کا سامان ہے اسے نہ دور جہالت میں تحفظ تھا اور نہ ہی آج انسانی حقوق کے تحفظ کے اداروں کے قیام کے بعد کوئی پنا چاہے وہ تعلیمی ادارے ہو یا بازار انڈسٹری ہو یا عام مقامات یہاں تک کہ ایوان حکومت میں ملازمت کرنے والی خواتین ہر ایک جگہ یہ زنف نازق عدم تحفظ کا شکار ہے جس کا واضح ثبوت انٹرنیشنل میڈیا پر شائع ہونے والی حالیہ رپورٹ ہے کہ برطانیہ کی حکمران جماعت ریپبلیکن پارٹی اور لیبر پارٹی کے دو دو ارکان اسمبلی پارلیمنٹ کے جنسی بداخلاقی میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق ایک شادی شدہ وزیر نے صحافیوں اور معاونین سمیت کئی خواتین سے جنسی بداخلاقی کی شادی شدہ ٹوری رکن پارلیمنٹ کا دو ریسرچز کے ساتھ افیر رہا جبکہ ایک رکن ہیپی ہینڈز کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں وہ میٹنگز کے دوران ٹیبل کے نیچے سے چھونے کی مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں ایک صاحب کے لیے مشہور ہے کہ ان کے ساتھ ٹیکسی میں سفر کرنا انتہائی خطرناک ہے جبکہ ایک رکن پارلیمنٹ کے ساتھ تو لفٹ میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے جبکہ برطانیہ میں ٹریڈ یونین کانگریس کی ایک تحقیق کے مطابق دفاتر میں کام کرنے والی نصف سے زائد خواتین کو جنسی طور پر حراسان کیا جاتا ہے اور ان میں سے متعدد اپنے ساتھ ہونے والے اس سلوک کو متعدد وجوہات کی وجہ سے ریپورٹ نہیں کرواتی ایک سروے کے مطابق 18 سے 24 سال کی تقریباً دو تہائی 69 فیصد خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں دفاتر میں جنسی طور پر حراسان کیا گیا اسی طرح مغربی معاشرے میں عورت کے ساتھ ہونے والی جنسی سیادتیوں کو برطانوی وزارت دفاع کی ایک ریپورٹ یوں آشکارہ کرتی ہے برطانوی آرمی میں ہر دس میں سے چار عورتیں اپنی فوجی نوکری کے دوران کسی نہ کسی موقع پر جنسی حراسانی کا شکار ہوتی ہیں حیران کنمر یہ ہے کہ یورپ آزادی اور تحفظ نسوان کا سب سے بڑا نام نہات دائی تو بنا مگر اپنی کم سن اور قبل از بلوغت بچیوں کے جنسی استحصال کا مرتقب ہو گیا ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق برطانیہ میں سکولوں میں ہر پانچ میں سے ایک لڑکی کو جنسی طور پر حراسان کیا جاتا ہے یا اسے زبردستی جنسی مراسم استوار کیے جاتے ہیں جبکہ پانچ میں سے نصف کا کہنا ہے کہ انہیں گالم گلوچ کا سامنا رہا ہے یہ بات بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے خیراتی ادارے نے ایک سروے کے نتائج میں بتلائی ہے پلان یوکے نامی اس غیر سرکاری ادارے نے دو ہزار سے زائد خواتین سے سروے کیا ان میں سے بائیس فیصد کو سکول میں تعلیم کے دوران جنسی حراسیت جنسی تعلق یا ریپ کا سامنا ہوا تھا یہی حال بھارت سمیت کئی ایشیای ممالکہ بھی ہے یہی حال ہے کہ میل آن لائن کی ریپورٹ کے مطابق یہ ویڈیو بھارتی ریاست آندرہ پردیش کے شہر کی ہے جہاں ایک شخص نے دن دیارے انتہائی مصروف سرک کے فٹ پات پر ایک لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ان کے قریب سے راگی گزرتے رہے جبکہ متعدد کھڑے ہو کر ویڈیوز بناتے رہے اس میں دو رائے نہیں کہ اسلامی تعلیمات سے آرین معاشروں میں جنسی حراسیت کوئی نیاب مظہر نہیں بلکہ یہ ان کے معاشرے میں رچ بس چکا ہے اور دنیا بر کے دس بڑے ممالک جن میں سب سے زیادہ عورتوں سے جنسی زیادتیاں اور ان کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے وہ سب غیر مسلم ممالک ہیں یہی وجہ ہے کہ حقوق نصوان اور عورت کی آزادی کا پرفریب نارا بھی انہی ممالک سے اٹھتا ہے اور پروموٹ ہوتا ہے جو یقیناً ان نادان مشرقی اور مسلم گھرانوں میں پرورش پانے والی مغرب کی ظاہری چکا چون سے متاثر ہونے والی مسلم خواتین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیونکہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں عزت حقوق و فرائض سے مزین باوقار مقام اطاق فرمایا ہے جس کا کسی سماج میں تصور بھی محال ہے